بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی اون مدرز این سسٹرز کے لیے ہے جو مہنگے ٹوسٹر افورڈ نہیں کر سکتی تو بیٹ کو دو تاؤں کے بیچ میں رکھیں اور ایک ایسی ریسپی بنا لیں جو بچوں کی اس گنمی کے موسم میں فیورٹ ہونے والی ہے سب سے پہلے ہم ایک کلو کیمہ لے لیں گے ایک ٹیبل ایسپون دکا مسالہ چٹکی اجوائن ڈالیں گے ایک ٹیبل ایسپون نمک اور دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے اور ایک ٹیبل ایسپون لال مرش ڈالیں گے اس کے بعد دھیر سارا ہم اس کے اندر دھنیا ڈال دیں گے چوپ کیوی ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھے طریقے سے ملا لینا ہے تو سب سے پہلے جمج کی مدد سے ملا کر اور ہاتھوں کی مدد سے ملا کر کچھ اس طریقے سے آپ نے مکشر تیار کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹری لے کر ٹری میں آپ نے پلاسٹک کا جو تھیلے ہوتے ہیں اس کو کھول گئے چاہ سے بچھا لینا ہے اور یہ جو چکن ہم نے بنائی ہوئی ہے میرینیٹ کی بھی اس کو اندر رکھ کر پھیلا لینا ہے اور پھر بیلن کی مدد سے آپ نے اس کو فلیٹ کر لینا جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو جو اضافی پلاسٹکوں کا اس کو بھی آپ نے اوپر رکھ کر آپ نے بیلن کی مدد سے اس کو بلکل فلیٹ کر لینا جس طریقے سے نظر آ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو بھی بریٹ ہوتی ہے آپ نے اس بریٹ کے سلائس کے کارڈنگ آپ نے اس چکن کی کٹنگ کر لینا ہے تو جب میں نے اس کو پھیلا لیا تھا تو اس کو میں نے دس سے پندرہ منٹی فٹیز کر لیا تھا کہ کچھ تھوڑا سا یہ سالیڈ ہو جائے اور جب میں کچھ کٹنگ بھی کروں تو اس کی تھوڑی سی شیپ آنا شروع ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے چونکہ اس کے اندر ایک چیز کا سلائس کا استعمال بھی کرنا ہے یہ چونکہ آپ کے پاس بلکل آپشنل ہے وہ تمام بھینیں جو دور دراز علاقے بڑے شہروں سے دور رہتی ہیں اور ان کے لیے چیز کا سلائسز مشکل ہوتے تو آپ یہ جو ہے پروسس کو یعنی اس کو سکپ کر سکتے جب آپ یہ کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد میں نے ایک بریٹ لیتی جس کو جوسر کے اندر یا بلینڈر کے اندر ڈال کر آپ جو بھی آپ کے پاس اویلیول اس کو صرف بریٹ کرمز بنانے ہیں اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں ڈالنی ہے اور یہ جو چکن آپ نے بنائی ہوئی تھی اس کے اندر ڈال کر آپ نے بریٹ کرمز کو اس کے اوپر لگا دینا ہے اچھے طریقے سے بریس کر لیجی تاکہ کوئی جو ہے وہ گوشت کا ایریا ایسا نہ ہو جہاں پر یہ چپ کریں اس کے بعد آپ نے فرائی پن کے اندر اچھے سے گرم کر کے اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے فرائی کرنا شروع کر دینا ہے میڈیم آج پہ آپ اس کو فرائی کریں گے کیونکہ اس کے اوپر بریٹ کرمز پہ لگی ہوئے ہیں اور اگر ہم زیادہ دیز آنچ کریں گے تو کرمز ایک دم جل جائیں گے اور اندر سے جو چکن ہوگی وہ اچھے طریقے سے نہیں پکے گی تو اسی طریقے سے آپ نے سب سے پہلے جو ایک سائٹ کو جو ہے وہ پکانا ہے اور اس کے بعد اب آپ کی ایک سائٹ براؤن ہو جائے تو آپ نے گیا کرنے اس کی سائٹ کو پلٹ لینا ہے ہمارے پاس بہت کم ایسی ہندی ریسیپیز ہوتی ہیں جن کو بنا کر ہم بہت لانگر ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ جوب بھی کر رہے ہیں یا بچوں کے لیے کچھ ایسے ریسیپیز جھوم رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بیسٹ ہے یعنی کہ ادھر آپ نے کبھی لنچ بریک میں بچوں کے لیے کچھ ایسا بنانا چاہتے ہیں جیسے ہم بزار سے نگٹس وغیرہ خرید لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انہائیجینک ہوتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے بنا ہوا تو یہ ایک بریڈ کے سلائز کا کاٹ کرنا یہ جو چکن کا پیس ہوتا ہے اس کو کاٹ کرنا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فن سے ٹائم اس کو بنا لیں گے تو بہت زیادہ ٹائم تک آپ اس کو بنا کر سٹور کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے سارے کا سارے جو میں نے اس کو ریڈی کر لیے دے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بریڈ لے لینی بریڈ کا سلائز یعنی جو ہم نے ابھی چکن بنائی تھی اس کی حساب سے آپ نے جو اس بریڈ کی کٹنگ کر لینی کچھ اس طریقے سے جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بریڈ سائز اس کو کٹنگ کر کر آپ نے سائٹ پر رکھ دینا ہے اور اب آپ سب کے گھر میں یہ توا تو ہوتا ہے جس پر ہم روٹی بنا دیں تین بریڈ سائز اس کو آپ نے کٹھا رکھنا ہے دونوں تموں کو آپ نے فلی ہیٹ کر لین اچھے طریقے سے ہیٹ کر لین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بریڈ کے اوپر دوسری بریڈ رکھ دینی ہے جب یہ دوست ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک بریڈ کے اوپر کیا لگانا ہے کیچپ لگانا ہے دوسرے کے اوپر آپ نے لگانا ہے میونیز اس کے بعد جتنی بھی جو سبزی آپ کے پاس موجود ہوتی وہ آپ نے لگانا دینی ہے آخر میں ہم آپ کو ایک ٹپ بتاتی چلوں گی اس ریسے بھی کے اندر کہ آپ نے کس چیز کا خیال رکھ رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے جس کے اوپر پھیلا لینا ہے جس طریقے سے آپ کو یہ نظر آرہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے دونوں بریڈ سائز اس کے اوپر کھیرہ رکھوں گی جیسے میں نے باری باری کاٹ دیا تھا اس کے بعد ٹیماتر اور لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ دینا ہے دھر سارے پیاز رکھتے ہیں تو آپ نے پیاز رکھنے کے بعد آپ نے اس کے ہمارے پر چیز س پاری سgoose ہوتا ہے وہ رکھنا ہے وrau پیز اپنے سیڈوچ años میں تو میں نے کیا کہنا کہ دھر سارے پاری کوٹے میں جو پیاز ہوتے ہیں وہ اس کے مارے دارے دینے ہیں اور لاسٹ میں میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا چیز سلائزی وہ میں اس کے اوپر رکھوں گی تو یہ چیز سلائز برگر بہر حوتا ہے یہ اس کے اوپر میں رکھتا ہوں گی اور لاسک میں نے کیا کرے گی جو دوسری بریڈے اس کو میں نے رکھتے ہیں یہ وہ وہی بریڈ ہے جس کو میں نے ٹوست نہیں کیا تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتی کہ جو سینڈوچز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ نے دونوں اطراف یعنی کہ پہلے تو ٹوست آپ ویسے کر سکتے دوسرا تریقہ کاریوں تک ہے جب آپ اس کے بیش میں کچھ رکھتے ہیں تو بھی آپ دوے کی مدد سے ٹوست کر سکتے ہیں توا میرے پاس گرم تھا دوسرا والا ایک تاوے کو دوسرے تاوے کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ذرا زیادہ پریس کرنا ہے تو دونوں سائٹ جو اچھے طریقے سے پک جنگی یاد رکھے گا کہ جن کے پاس نونسٹکی توا نہیں ہے وہ سب سے پہلے تاوے کے اوپر نا تیل لگا کر کپڑے سے لگانے کے بعد اضافی تیل کو ہٹا دینا ٹھیک ہے اور پھر اگر نونسٹکی توا نہیں ہے جب آپ کے بس ایک سینڈوچ کے اوپر دوسرا سینڈوچز رکھ کر آپ کے بس ہی ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد درمیان سے کٹ کریں گے اور بچوں کو دیں گے عام طور پر ٹوستر جو ہوتے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں کبھی لائٹ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے تو میرے سال میں یہ بہترین اور ایک آئیڈیل ریسپی ہے کہ جس میں آپ دو طبوں کو رکھ کر جو ہے آپ جو ہے بریڈ کو توسٹ کر سکتے ہیں اور مزیدار قسم کے بچوں کے لئے سینڈوچز تھی آ کر سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی جھنجٹ کی ضرورت ہے یہ گھر کی وہ بیسک چیز ہے جو ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے امیدے کے رہ سے بھی پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ